اب ہمارے ساتھ ہیں راجستان کے سواست منتری رگو شرما شرما جی سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ ٹیکہ کرن ابھیان کے دوران راجستان میں آپ کو مکھی چنوٹیاں کیا آئیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں پر منچ پر بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یا تو لوگ دونوں ہی چیزیں خراب ہیں یا تو لوگ بلکل سواست سیواؤں سے کٹ کے رہنا چاہتے ہیں یا ایک دوسری سمسیہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں خود ہی علاج کر دیتے ہیں دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ دوائی بھانک لینا اس سے ہو جائے گا رگو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے نورمل یمینیزیشن پروگرام چلتا بچوں کے لیے اس میں تین طرح کی کٹیگری ہمارے ہوتی ہے ایک تو لوگ ایچ میں ایک بلگایا دوسرا ٹکا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ڈروپ آؤٹ الگ ہے لیفٹ آؤٹ الگ ہے اور پروٹسٹرز الگ ہے کچھ سرٹین ایریاز میں یہ دھارنا ہے کہ ٹکا لگانے سے ہمارے بچے کی یہ یہ خرابیاں آ جائے گی ہم لوگ ان کو کیونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے ان ایریاز کے اندر کچھ ریلیجیس سنٹیمنٹس کی وجہ سے بھی کچھ ایریاز میں یہ جو ایمنائزیشن نورمل ایمنائزیشن وہ نہیں ہو پاتھا ابھی جیسا کوویڈ ویکسینیشن ہم نے کیا کوویڈ ویکسینیشن میں راجستان میں بہت ہی شاندار طریقے سے ہمارے کوڑ چین پوائنٹ بھی تھے سٹوریج سینٹر بھی تھے لوگ پہلے پہلے تھوڑا ڈرتے تھے لیکن بعد میں یہ گتی ابھی سیونٹی ایٹ پرسنٹ سے زیادہ فرس ڈوز ہم نے لگا چکے ہیں اور قریب 39-40% سیکنڈ ڈوز ہم لگا چکے ہیں اب دیرے ایٹ پہ موڑی آگے پیارے